نحمد و نسلی علی رسولہ القیمان و نولیج کے موزد سامیان السلام علیکم سلسلہ رمضان و مبارک اور روزوں کے مسائل سے متعلق اپنی اگلی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہے اس ویڈیو میں قضاء اور قفارہ کے مسائل بیان کیے جائیں گے روزوں کی کب قضاء اور کب قفارہ ادا کرنا چاہیے روزہ توڑنے پہ قضاء اور قفارہ لازم ہونے کی شروعتیں پہلے چند مسائل یاد رکھی کہ روزہ توڑنے سے قفارہ لازم آنے کیلئے دو شرطیں ہیں رات میں نیت کی ہو چنانچہ اگر کسی نے دن میں نیت کی تھی اور پھر روزہ توڑ دیا تو قضاء لازم ہوگی قفارہ نہیں یہ پہلی شرط ہے دوسری شرط ہے کہ روزہ توڑنے کے بعد اسی دن میں بلا اختیار کوئی ایسا معاملہ واقعہ نہ ہو جس کی بائیز روزہ افتار کرنے کی اجازت ہوئی مثلا عورت کو حیز یا نفاس آگیا یا روزہ توڑنے کے بعد ایسا شدید بیمار ہو گیا کہ جس میں روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے تو قفارہ ساکت ہو گیا ہاں اگر کسی نے روزہ توڑنے کے بعد دن میں شریع سفر اختیار کیا تو چونکہ یہ بلا اختیار نہیں چنانچہ اب قفارہ ساکت نہ ہو گیا کن صورت میں قضاء اور قفارہ دونوں اور کن صورتوں میں فقط قضاء لازم ہوتی ہے اولاً ذہن نشین رہے کے بنیادی طور پر تین چیزیں روزہ توڑنے کی سبب واقع ہوتی ہیں جمع کرنا جسم کے منافس یا سراخوں کے ذریعے کسی ایسی چیز کا بدن میں داخل ہونا جسے بطور غزہ یا دواء استعمال کیا جاتا ہے تیسری صورت ہے جان بجھ کے مو بھر کہہ کرنا ان سے قضاء یا قفارہ لازم ہونے کی صورتیں یہ ہیں جمع کے دعان یہاں ابتدان چند باتیں یاد رکھیں جنہ کے باپ میں روزہ توڑنے کے لئے صورتیں جمع سے مراد ہے کہ مرد کا روزہ یاد ہونے کی صورت میں کسی زندہ یا مردہ یا عورت کے اگلے یا پچھلے مقام میں اپنے آلہ تناسل کو خوشفہ تک داخل کرنا خوشفہ سے مراد اوپری حصہ آلہ تناسل کا چاہے انزال ہو یا نہ ہو اس صورت میں مفہول کا روزہ بھی ٹوٹ جائے گا بشرتی ہے کہ اسے مجبور نہ کیا گیا ہو معنی جمعہ سے درزل باتیں مراد ہوتی ہیں اپنی شرمگاہ کو کسی دوسری شرمگاہ میں داخل کیے بغیر مادہ منویہ نکالنا جیسے حاصل سے عوصل واجب کرنا اپنی شرمگاہ کو کسی ایسی شرمگاہ میں داخل کر کے مادہ منویہ نکالنا جو عادتاً محل شہوت نہ ہو جیسے کسی جانور سے بدفعلی کرنا اپنی شرمگاہ کے استعمال کے بغیر کسی عادتاً محل شہوت کے استعمال کے باید انزال ہو جانا جیسے زوجہ کا بوسر لینے پر انزال ہو جانا بس جب صورتن جمع پایا جائے تو قضاء اور کفارت دونوں لازم ہوں گے اور جب معنوی اعتوار سے پایا جائے تو صرف قضاء ہے اور جب صورتن اور معنی دونوں طرح نہ پایا جائے تو روزہ نہ جائے گا جیسے کسی کی طرف فقط نظر کرنے سے انزال ہو جاتا ہے روزہ ٹوٹنے کا دوسرا سبب روزہ یاد ہونے کی صورت میں جسم کے منافذ یا سراخوں کے ذریعے کسی ایسی چیز کو داخل بدن کرنا جسے بطور دواء یا غزہ استعمال کیا جاتا ہو غزہ سے مراد ہر وہ چیزیں جس کے کھانے کی طرف طبیعت انسانی مائل ہوتی ہے اس کے ذریعے باطنی خواہش پوری ہوتی ہے بعض علماء کے نزدیک غزہ ہر اس شیخ کو کہا جائے گا جس سے جسمانی قوتو طاقت کا نفع حاصل کیا جاتا ہے اور عد المقتعہ میں درچہ کہ اس شیخ سے جسے بطور غزہ استعمال کیا جاتا ہے فقہ کرام کی مراد یہ ہے کہ اس سے وہ چیز مراد ہے جو صلاح بدن کا سبب بنتی ہے اس صورت کے وہ ان اشیاء میں سے ہو جنہیں بطور دواء یا لذت کیلئے کھائے جاتا ہو جیسے کہ پہلے ہم نے بتایا کہ منافس بدن چار ہیں مو، ناک کے سراخ، مکر، پشاپ کا مقام پس اب یاد رکھئے کہ اگر مو کے ذریعے دواء یاد ہونے کے باوجود کوئی دواء یا غزہ باطن تک پہنچی تو اور اگر بکیا منافس کے ذریعے کوئی غزہ یا دواء داخل بدن کیا مو کے ذریعے دواء غزہ کے علاوہ کوئی اور چیز اندر لے گئے تو فقط غزہ لازم ہوگی غزہ کی تعریف کے پیش نظر درزل اشیاء مو کے ذریعے اندر لے جانے کے باعث غزہ و کفار دونوں لازم آئیں گے کھانا کھایا پانی پیا کسی محبوب یا بزرگ کا تھوک لذت یا تبورک کی نیت سے نگل گیا کشچا گوش کھایا اگر مردار کا ہو اگر چھے کے مردار کا ہو مٹی کھایا جس کو آزتاں کھایا جاتا ہو تھوڑا سا نمک کھایا مقصوبہ یا چوری کی چیز کھائی خوش پستہ یا بدام چبا کے کھایا وہ پتے کھایا جنہیں آزتاں کھایا جاتا ہے مثلا مولی کے پتے بنے ہوئے چاون یا چنے کھایا سہری کا نوالہ مو میں تھا کہ وقت ختم ہو گیا یا بھول کے کھایا رہا تھا یاد آنے پر موکہ نوالہ نگل لی اور غذا کی تعریف کے پیشے نظر ہی منظر زیل اشیاء کو موک کے ذریعے داخل بدن کرنے کی بنا پر صرف قضاء لازم آئے گی اپنا تھوک مو سے نکال کے بہار بہار نکال کے دوبارہ نکل لیا دوسرے کا تھوک نگل لیا جبکہ وہ محبوب یا کوئی مزرک نہ اس صورت میں بھی روزہ چلا جاتا ہے اگر ہماری ویڈیو پسند آئے گی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو کلک کر لیجئے